اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سی پلس پلس میں کرنے والا وہ ہے سوئچ سوئچ جو ہے وہ ایف ایلز کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈوانس ہے ایف ایلز سے اس میں جو ہے جیسے ہم ایف اور ایلز میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایف اور اس کے اندر کنیشن ڈالتے ہیں اور اگر ہم ایلز نہ بھی یوز کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر ہم ایلز یوز کرتے ہیں ایلز ایف جاتے ہیں ہم سوئچ کے کیس میں لیکن جو ایف ایلز کی کیس میں لیکن جو ہمارے پاس سوئچ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے سوئچ میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوئچ کا سائن ٹیکس ہے تھوڑا سا وہ بتا دوں سوئچ کا جو سائن ٹیکس ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے یہاں پہ ٹیک ہے سب سے پہلے آپ نے سوئچ لکھ رہا ہے یہ دھیان میں رہے گے سوئچ کا جو ایسا ہے وہ سمال رہے کیونکہ سی پلس پلس کے سینسیٹیو ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ اس کا سائن ٹیکس چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد جو آپ کے پاس دو سمال بریکٹس آئیں گی اس کے اندر آپ نے کنڈیشن ڈال لی ہے ٹیک ہے وہ کنڈیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے پھر آپ نے دو کرلی بریکٹس چاہ لی ہیں اوپننگ اور کلوزنگ کرلی بریکٹس ان کے درمیان جو ہے اب جو چیز آتی ہے آہ سوئچ میں وہ آتی ہے آپ کے پاس کیسز کیس آئے گا آپ کے پاس سیرو ٹیک ہے اس کے بعد آپ کولن ڈال لو اور پھر آپ نے جو بھی سی آؤٹ وغیرہ کروانا ہے وہ آپ اس کے اندر لکھو گے جو بھی آپ نے جو ہے اسی آؤٹ کروانا ہے وہ آپ لکھو گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ بریکٹس ڈال دو گے یہ سوچ میں جو ہے وہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں بریکٹس ڈال دو گے اور کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سی پلس پلس جو ہے وہ ایک سیکوینچل ایکسس لینگویج ہے یعنی وہ پہلے جو ہے فرسٹ لائن کو پڑھتی ہے پھر سیکنڈ لائن کو پھر تھرڈ کو اور سو آن جو ہے وہ پڑھتی جاتی ہے تو اگر پہلی کنڈیشن جو ہے میچ ہو جاتی ہے تو وہ وہیں پہ کوڈ کو بریک کر دیتا ہے اور اس کے بعد چاہے جتنے بھی کیسز لگے ہوئے ہوں وہ ان کو جو ہے وہ شمار نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ وہیں پہ جو ہے کوڈ بریک کر جاتا ہے چاہے پہلی کنڈیشن یعنی کہ زیرو جو ہے وہ میچ نہیں ہوا کنڈیشن کے ساتھ تو وہ اگلا کیس چیک کرے گا اگلا کیس اگر میچ ہو جاتا ہے تو وہ کنڈیشن کو وہیں پہ بریک کر دے گا اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے گا اور وہ ہی جو کنڈیشن کے اندر سی آؤٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کے ہوئے شو کروا دے گا اسے تھوڑا تھا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک ویڈیبل لے لیتے ہیں انٹیجر لے لیتے ہیں نمبر نمبر ہم یوزر سے لے لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کام ہم نے یوزر کے ساتھ ہی کرنا ہوتا خود تو کوڈ لکھنا نہیں ہوتا ویلیوز انٹر نہیں کرنی ہوتی ہیں انٹر اینی نمبر اب ہم چھاتے ہیں کہ اگر یوزر جو ہے وہ ٹو سی آؤٹ کروا تو ہم اسے وہی چیز جو ہے وہ سی آؤٹ کروا دیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر سویچ کی کنڈیشن لے لیتے ہیں سویچ یہاں پر ہمارے پاس کنڈیشن آئے گی سوری سین ہم نے کیا نہیں ہے سین نمبر یہاں پہ سین ٹھیک ہے اور ہم چیک کریں گے کہ نمبر یہاں پر آپ نے صرف نمبر لکھ دینا ہے ڈیفولٹ اس میں جو ہے سمجھنے بائی ڈیفولٹ ہوتی ہے جس طرح ایفیلز کے اندر ایلز ہوتا ہے اسی طرح ہوں سویچ کے کے اندر جو ہے وہ ڈیفولٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کنڈیشن میچ نہیں کرتی تو ڈیفولٹ کی جو ہے وہ کنڈیشن کو ایکسیکیوٹ کروا دیتا ہے آپ ڈیفولٹ کی کنڈیشن اگر نہ بھی لگائیں تو کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہم کوئی بھی اس میں ہم کیس سے کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کیس جو ہے وہ زیرو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم سی آؤٹ کروا دیتے ہیں آپ کچھ بھی سی آؤٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی سی آؤٹ کروا سکتے ہیں فیلال میں جس فر ایکسیمپل جو ہے وہی کروا رہا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس کیس ٹھو آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاں پر میں سی آؤٹ کروا داتا ہوں یہ انٹرد نمبر اس تو ٹھیک ہے یہ فیلال جس فر الیلسٹریشن ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے صرف اتنا ہی کوڈ لکھا اس کے بعد آپ ڈیفولٹ میں سی آؤٹ کروا دو جیسے اوٹ آف رینج اوکے اور انکر آ کے ایک سین کولن لگا دو اب اسے ہم رن کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے کو جان ہو گیا ہے وہ کہہ رہا ہے اینٹر اینی نمبر ہم ون اینٹر کرتے ہیں وہ کہے گا آؤٹ آف رینج اب اگر آؤٹ آف رینج اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ ہم نے کیس ون جو ہے وہ بنایا ہی نہیں ہے اب ہم جیسے ہی ٹو کریں گے تو اس نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ اور اینٹر نمبر اس ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم اگر چیک کرنا چاہیے کہ جو یوزر نے اینٹر کیا ہے جیسے ای آئیو یو ہے ہمارے پاس تو کیا جو تو یوزر نے اینٹر کیا ہے وہ ایک ووول آئیoud یا کونسونٹ آئر ای آئس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم جوą הע صلی ہے یہاں پر اینٹریجر نمبر کی ویچہ ہم پر کریکٹر لیں گے اور ہم ایڈsyra لے لیتے ہیں آئل우 بیٹ سے اور یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں انٹر اینی ایڈفف ایڈفل ایڈیجا لگا آپ پر ایڈا آئید صالہ آپ کے لئے اللہن پر ایڈفا لگ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو کیس آئے گا اس میں آئے گا کیس اے کیس ای انہی کو میں کاپی کر لیتا ہوں آگیا کیس ای کو ہی کاپی کر لیتا ہوں کاپی آئے او یو ٹھیک ہے اے ای آئے او اور یو آم اب ہم کیا کریں گے ہم سی آؤٹ کروائیں گے دہ اینٹرڈ ایز آ ووویل دی اینٹرڈ ایز آ ووویل اسی کو کوپی کریں گے باقیوں میں بھی اینٹر کر دیتا ہوں کانچول کوپی کانچول بی اور یہاں پر بھی پیس کر دیں اس کی باری ووویل ٹھیک ہے a a ou اور آئی ڈی آئی رو یو وای ڈے فول ہم لگ دیتے ہیں کہ به ڈی آئنٹرڈ ایز آ، کانچول میں ٹک ہو گیا ہfahr کہ کونسوami ٹھیک ہے ڈی آئے ٹھیک ہے سے ڈی آؤ منکھ کر دیکھتے ہیں ہم اسے دوبارہ رن کرتے ہیں تو اور اس بار ہم کیوں ڈالتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے اب اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کوڈ رون کرتے ہیں اب یہ بھی تو اے ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا کہ جبکہ اے کیپٹل اے بھی تو جو ہے وہ ووبل میں ہی آتا تو اس کو آور کم کرنے کے لئے جو ہم کیا کریں اگر ہم اسی جیسے ہم نے کیس اے ای آئیو یوں لکھتا ہے اسی طریقے سے ہم اے کیپٹل لیٹرز میں بھی جو ہے اے ای آئیو یوں لکھتے ہیں لیکن یہ جو ہے مشکل کام ہے تو سوچ کا کیس جو ہے میں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ہیلپ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو مٹا دو سارے کو ٹھیک ہے اس کو ختم کر دو کیس یو رہ گیا اس کو ڈیلیٹ کر دو ٹھیک ہے اس کو بھی ہٹا دو اس کو ذرا میں ڈیلیٹ کر لوں یہاں پہ یہ چیز کیس اے ای آئیو یوں رہ گیا ہمارے پاس اس کو کوپی کرتے ہیں چھو کہو کنٹرول زی کٹرول کوپی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں ہی پہ پیس کر دیتا ہے اور یہاں پہ آہ کیپٹل ایلفابیٹس ڈال دیتا ہے آپ سمپلی اے ای آئیو یوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہو کہ آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اے کی رہوہ جو ہے وہ کیس میں ڈالا آپ نے ٹھیک ہے اور سی آؤٹ کروا دو ہمارا چھوٹا ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر ہم بریک لگا دیں گے بس اب ہم ایف فائل رن کر کے دیکھتے ہیں کوٹ کمپائل ہو رہا ہے انٹر این در لکھ دیا ہے اس وجہ سے جو انٹرڈ آئے گا وہ ہمارے پاس وہی آن آہ صحیح آنسر آئے گا میں انٹرڈیز آگا آج کی ویڈیو جو ہے وہ بس اتنی تھی آہ کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھے گا شکریہ اللہ حافظ